ہر وقت بندہ دکھی بے چین ہر وقت زندگی توڑ رہی ہے دولت کے امبار ہونے کے باوجود پوری نہیں پڑ رہی کسرت ہے لیکن برکت نہیں ہے ہر نعمت نصیب ہے لیکن نعمت سے تلزز نصیب نہیں ہے تو وہ ایک عجیب استراب کی زندگی بے چینی کی زندگی دکھ بری زندگی مسئیبت میں گھری ہوئی زندگی مسائب آلام کے اندر پھسی ہوئی زندگی ایک مسئیبت زدہ زندگی کا تصور اب ایسی زندگی کے اسباب کیا ہیں علماء نے اس کے پانچ اسباب بیان کی ہیں اگر ہم میں سے کسی کے پاس ان اسباب میں سے ایک بھی ہو تو اس کو فل فور دور کرنا چاہیے اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کے اندر وہ پانچوں سباب پائے جائیں تو اس کو تو باہر صورت ایک نئی زندگی کا خوبصورت زندگی کا ایک پرسکون زندگی کا آغاز کرنے کے لئے ان چیزوں کو ترک کرنا چاہیے پہلی چیز جو بدبختی اور بے کیف زندگی کا سبب و ذریعہ ہے وہ ہے ترک السلاح نماز کا ترک کرنا جو شخص تارک نماز ہے وہ زندگی کا تلزز کبھی بھی حاصل نہیں کر پاتا آپ تو ما شاء اللہ نمازی ہیں جمعت المبارک کی حاضری بھی نصیب ہوتی ہے کبھی ایسا ہو کہ آپ لمبے سفر سے آئے ہوں اور اتنے تھکے ہوں صبح کو جاگ نہ آئی ہو اور نماز فجر رہ گئی ہو اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن ایسا کبھی ہوا ہو تو کیسا بے چینی میں دن گزرتا ہے آپ کہتے ہیں کوئی کھوئی کھوئی چیز ہے اس طرح دن بھر کے سفر سے آئے ہوں تھکے ہوں عشاء کی نماز پڑے بغیر آپ لیٹ گئے تو ہر آدھے گھنٹے کے بعد آپ کی آنکھ کھل رہی ہوتی ہے چین کی نیند نہیں آ رہی ہوتی تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا میں پہلے نماز پڑھوں اور جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر چین کی نیند آ جاتی ہے حالانکہ آپ تو سو گئے ہیں لیکن وہ کس چیز نے آپ کو اٹھا دی اور پھر آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تو آپ نے نماز نہ پڑی ہو اور وہ بھی آپ تھکن سے چور ہیں تو آپ کو چین کی نیند نہیں آ رہی تو جب چین کی نیند نصیب نہیں ہے نماز کے بغیر تو چین کی زندگی نصیب کیسے ہوگی اور وہ شخص جو پانچوں نمازیں ترک کرنے کا عادی ہو چکا ہے اس کو پرواہ بھی نہیں ہے اس کی تو وہ کہہ تو رہا ہے کہ مجھے پرواہ نہیں ہے لیکن اندر سے اس کو کوئی چیز ضرور کٹتی ہے اس کا احساس اتنا مر چکا ہے کہ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میری بے چینی کے اسباب کیا ہیں نمازی کو تو پتا ہے کہ آج سارا دن بے چین اس لیے گزرا کہ میں فجر کی نماز نہیں ادا کر پایا رات بار بار میں اس لیے اٹھ رہا ہوں کہ مجھے عشاء کی نماز پڑھنی ہے اور یہ شعور بھی چھین لیا گیا جس سے وہ تو کہتا ہے کہ آج ڈپریشن ہے آج فلا مسئلہ ہے آج میرا کوئی بلنڈ پیشن اوپر نیچے ہو گیا رات کو اٹھ کے کوئی گولی لیتا ہے اور جو ہے وہ بار بار بلنڈ پیشن چک کرتا ہے کیا وجہ ہے کہ نین نہیں آ رہی تو اس کے نین نہ آنے کا سبب تو کچھ اور ہے لیکن وہ کچھ اور سمجھ رہے اور دوائی کسی اور چیز کی کھا رہے اور مرض اس کا کوئی اور ہے تو یہ بدبختی ہوتی ہے کہ کوئی شخص تارکے نماز ہو تو پانچ گانہ نماز یہ شعار زندگی بن جائے تو انسان کی شقاوت سعادت میں بدل جاتی ہے اور وہ بدبختی سے خوشبختی کی جانب آزمے سفر ہو جاتا ہے